خبر و نظر چینل دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں شمیم جراجپوری کا سلام و عداب میں ہوں شمیم جراجپوری اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر و نظر چینل میں اس وقت موجود ہوں یوپی کے جنپد آزمگر کے جیانپور جیانت البنات میں اور یہ حضرت مونا شمس الدین صاحب قاسمین اور اللہ مرکدہو کی ایک بہترین یادگار ہے ہمارے ساتھ خبر و نظر چینل سے باتچیت کرنے کے لیے موجود ہیں جیانت البنات جیانپور کے ناظمی آلہ اور مشہور عالم دین مورانا محمد شاہد قاسمین صاحب آپ کے مونا شمس الدین صاحب کے لائق فرزند ہیں بیٹے مونا محمد شاہد آدمی صاحب جو اس کے موجودہ ناظمی آلہ ہیں جیانت البنات جیانپور کے مونا شاہد آدمی صاحب تعلیمی نصبہ کو لے کر جو ہے کافی باتیں ہوتی ہیں سمینار ہوتے ہیں جلسے ہوتے ہیں بچیوں کی تعلیم پر خاص زور دیا جاتا ہے یہ جو ادارہ ہے یہ کتنا جو ہے پرانا قدیمی ادارہ ہے یہ یوپی نہیں بلکہ ہندوستان کا قدیم ترین ادارہ ہے ہندوستان میں یوپی میں شب سے پرانا ادارہ یہی ہے اس کے بعد اور جو مدرسے ہندوڑکوں کے دلے دلے قائم ہونے شروع ہوئے ہیں اور والد صاحب کی ایک سوچ تھی ایک نظریہ تھا ایک سلیت تھی کہ بچوں پر تو بہت کام ہو رہا ہے تعلیم کی سلیت میں ہے مگر بچوں پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے جب ہم نے یہ ادارہ کھولا اس وقت تعلیم نصوہ کا نام لینا بھی لوگ گناہ کا کام سمجھتے تھے کہ تعلیم نصوہ عورتوں کو پڑھا کے کیا ہوگا ایک بہت بڑی ٹیلیت تھی بہت بڑا علمیہ تھا مگر وارد محترم کے عظم سمم نے اس کو سابو کیا اور ان کا کہنی اس وقت میں کام ہونا ضروری ہے کیونکہ ہماری آدھی آبادی تو تعلیم آفتہ ہو رہی ہے پڑھ رہی ہے لکھ رہی ہے مگر آدھی آبادی ہماری جو عورتوں کو مشتمل ہے وہ گھروں میں قید ہے اور اس کو آگے پڑھنے کا راستہ کوئی نہیں ملنا تھا اب اس میں دو شکلیں تھیں ایک شکل تو یہ تھی کہ کہاں پڑھا جائے کیسے پڑھا جائے کالیج میں بہت سے لوگ اپنی بچوں کے بھیجنے نہیں چاہتے جو وہاں آف میں اخروض تعلیم ہوتی ہیں تو بہت سے جو ایسے لوگ ہیں وہ کالیج میں بھیجنے نہیں چاہتے تھے اور لڑکیوں کا ایسا کوئی انتظام تھا نہیں پہلے کہ جہاں پہ لڑکی ہیں اس حقے سے پردے میں رہا کر کے تمام ہر طرح کی تعلیم حاصل کرتا کئے تو والی صاحب نے پھر سوچتے سوچتے یہ قدم اٹھایا اور مدرستو البنات کا نام سے پہلے اس کی بنیاد ڈالی گئے مدرستو البنات کا نام سے پھر مدرستو البنات پہلے لوگر سطح پہ تھا اس کے بعد پھر دیرے دیرے جب دروت محسوس ہوئی نہیں اس کو کافی بڑا کیا جائے علیہ پیمانے پھر کیا جائے تو اس کے بعد پھر اس کے دائرے کو بڑھایا گیا اور آج تقریبا پورے ہندوستان کی بچیاں ایسے پڑھ رہی ہیں اور تقریبا پانچ چھے ہزار بچیاں سماں کی شدید ضرورت ہے بیغر اس کے جائے سماج ہمارا ترقی نہیں کرتا ہمارا سماج کامیابی کے راستے پر گامزر نہیں ہوتا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ماں کے گودم ہوتی ہیں اور جب ماں کی گونے جو ہی تعلیم آفتہ نہیں ہوں گی سمجھیدہ نہیں ہوں گی سکر و نظر کے مالک نہیں ہوں گی تو اس وقت میں بچوں کی شئی تربیت نہیں ہو پائے گی لہٰذا ان کی تعلیم اثر ضروری ہے موجودہ وقت میں جیامت البنات جینپور میں کل کتنی بچیاں ہیں جی تقریباً ایک ہزار بچیاں ہیں ایک ہزار بچیاں ہیں جس میں ہاتھر میں رہنے والی تقریباً ہمارے ہاں پانسو بچیاں ہاتھر میں ہیں اب پانسو بچیاں اعتراف سے آتی جاتی ہیں آپ لوگ بچیوں کی تربیت کلے کر جو ہے کس طرح کی کوشش کرتے ہیں اور جو زور دینا چاہیے جو ہے اس کی طرف کیا توجہ دے رہے ہیں لیکن تربیت ہمارا خاص ایک پہلو رہا ہے اور بہتی ضروری چیزیں تربیت کیونکہ بغیر تربیت کے تعلیم کوئی معنی نہیں صرف تعلیم کبھی کبھی بہت نسان پر پہنچاتی ہے اور جب تربیت صحیح رہتی ہے تو وہ تعلیم پھر زیادہ فائدہ دیتی ہے تو تربیت ہمارا خاص ایک پہلو ہے اور اس کے لئے ہم نے کچھ خاص ٹرینر جو ہے اس کے جہاں میں قائم کر رہے ہیں یہ کمگا رکھیں اور منتخب کر رکھیں وہ لوگ ہمیشہ چربز گھنٹے چونکہ حاشل کا معاملہ ہے چربز گھنٹے بچے پہ نگاہ رکھتی ہیں ان کے گفدگو پہ ان کے باتچیت پہ ان کے لباس پہ ان کے وضع قطع پہ سب جیزے پہ نگاہ رکھتی ہیں کہ ان کو ہر جگہ سے ایک مکمل عورت بنایا جائے ایسی عورت جو کہ کل کو نمائی کردار سماج میں ادا کر سکے مولانا شاہید صاحب کا مشن کیا ہے بس مشن یہ کہ اس کو ہم جہاں ٹک کافی جہاں ٹک اس کو ہم جو ہو سکے جہاں ٹک ہو سکے اس کو ہم آہ دور تک پہنچائیں بسے اب میرا مشن کافی آسان ہو گیا ہے کیونکہ پہلے میں اس مشن میں اکیلے تھا اب دھیرے دھیرے جب قوم نے اس کی سچائی دیکھی تو اس کی حقیقت جانی اور اس تحریک کے نتیجے میں قوم بیدار ہوئی تو اب اس کے بعد یہاں سے بچے ہیں فارغ ہوتی گئیں فارغ ہوتی گئیں اور جگہ جگہ پورے ہندوستان میں سے مدد سے اب قائم ہونے شروع ہو گئے ہیں تو یہ ہماری کوشش کی بہت بڑی کامیابی ہے آپ کا ویزن کیا ہے ویزن بس یہی ہے کہ بچوں کا علاہ تعلیم ہفتہ بنایا جا گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بچیاں تعلیم حاصل کر لیتی ہیں لیکن ان کی جو کمیونکیشن جو اسکل ہونی چاہیے جو صلاحیت ہونی چاہیے جو اس کی طرف آپ کیا توجہ دے رہے ہیں دیکھئے آج کے دور میں تعلیمی انہتات ہر طرف پھیلا ہوا ہے چاہاں کالج ہو یونیورسٹی ہو کوئی بھی حضارہ ہوا تعلیمی انہتات ہے صاحب اسی تعلیمی انہتات میں ہم کو ظاہر کے بعد ہم الگ سے کوئی دنیا بسا نہیں سکتے ہم کو اسی میں لے کے چلنا ہی ان کو ہم کو اسی میں لے کے چلنا ہے صاحب ہم اس میں آپ انہیں حد تک جہاں تک ممکن ہیں کوششی سے ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو ہم بہتر سے بہتر نتیجہ اس سے برابط کرتے ہیں کیا یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم جدید تعلیم اعلی تعلیم کی طرف جو ہے توجہ دی جاتی ہے جی جی ہر طرف ہم سب سے پہلے بدلات دم ہے آپ کو کہ جبکہ ہمارے ہاں یعنی مدد سے میں خاص تعلیم سے اعلیش تعلیم جانا ایک تعلیم سے ممنوعہ چیز تھی ممنوعہ شاید تھی صاحب مدد سے میں انگریزی بھاگ کیا ہوگا آن سے تقیبہ ساٹھ سا پہلے کے بات ہے یہ اس وقت بھی ہمارے ہاں کیجی سے ہی انگریزی تعلیم کا نظم تھا جبکہ عمومی تعلیم سے عام تعلیم سے یہ تھا کہ صاحب بڑے بڑے مدد سے میں بھی تعلیم انگریزی کی اور جو گئی تھی بھی کہیں پہ تو وہ آٹھویں کلاس کے بعد تھی اگر ہم نے کیجی سے شروع رکھا اس تعلیم کو ہم نے جاری رکھا اور یہ صاحبت کیا کہ نہیں ہر طرح کی تعلیم بچوں کے لئے ضروری ہے ہم ایک اس میں گوشن میں بیٹھ نہیں سکتے ہم کہ ہم کو دنیا میں جانا ہے اپنا مشن لگ جانا ہے اپنا پیغام لگ جانا ہے اپنا مقصد لگ جانا ہے تو جب تک ہم تمام زبانوں کو ہم جانیں گے نہیں یا ہم جو ایک عالمی زبان اس کو ہم جانیں گے نہیں اپنا مشن لگ ہم عالمی بمائن عام نہیں کر سکتے ہیں یہ سویسا ہم نے شروع سے تمام تعلیم پر توجہ دیا ہے اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدارس میں بھی جو ہے انگلیش میڈیم ادارے جو ہے کھل رہے ہیں انگلیش میڈیم کے کلاسے چل رہے ہیں اور بچوں کو انگریزی تعلیم کی طرف ہندی تعلیم کی طرف جو ہے توجہ دی جا رہی ہے اور مدارس میں بہت اچھا انتظام ہو رہا ہے اسلامی طرز پر اسلامی ماحول میں تو جامت البنات جیان پر میں اس طرح کے معقول انتظامات دیکھ رہا ہے کہ یہ انگلیش میڈیم یعنی انگلیش میڈیم جو آپ نے کہا ہے میں اس وقت بہت متفق نہیں ہوں کیونکہ ہمارا مشن الگ ہے ہمارا مقصد دینی تعلیم ہے نہیں یہ کساب انگلیش میڈیم انگلیش ایک زباہ نے اس کا حصہ جاننا ضروری ہم کو میڈیم نہیں ہمارا مقصد یہاں پر دینی تعلیم ہے دینی تعلیم ہماری اولین ترجی ہے اس کے بعد میں ہم سب کچھ تعلیم دے رہے ہیں اردو ہندی انگلیش کمپیوٹر سائنس سلائے کردائی برائی پینٹنگ کشید اگاری تمام تعلیم دے رہے ہیں مگر ہمارا جو بنجادی پہل ہوئے دینی تعلیم ہوں یہاں پر ہاشٹل بھی ہے ہاشٹل میں ایک کل قدی بچیاں ہیں ہاشٹل میں تقریب پانچ سو بچیاں ہیں پانچ سو بچیاں ہیں مقامی بچیاں آتی جاتی ہیں اسلامی ماحول میں اسلامی طرز پر سکون معافی ہیں پوری جامعہ کے وجود کا مقصد ہی ہے قیام کا مقصد ہی ہے ایک اسلامی ذہن بنائے جائے ایک اسلامی سکر دی جائے بچوں کو اسلامی سوچ دی جائے بچوں کو جامعہ کے قیام کا مقصد ہی ہے اس راستے پر ہم لوگ چل رہے آگے امت مسلمہ کے لئے آپ کا کیا پیغام ہے بچیوں کی تعلیم تعلیم نصوہ کو لے کر عام کیا جائے اس کو جہاں تک ہو سکر زرزار ہے اس کو عام کیا جائے اور ماشاءاللہ قومن لبیک کا ہے پہلے میں اکیلے تھا یہاں پہ یو پی کے اس حصے میں میں اکیلے تھا اب پورے ہندوستان میں ہمارے بچے ہیں تقمی پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہیں اور ہر جگہ کے لوگوں نے سابق اب لبیک کرنا شروع کیا ہے بچے ہیں فارغ ہوگے جا رہے ہیں اور اپنے اپنے علاقے میں ہمارے مشن کو عام کر رہے ہیں وہ تو امتحانات میں یہاں کا ریزلٹ کیا رہتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا رہتا ہے بہت بہتر رہتا ہے ہم نے بورڈ سے بھی امتحانات دلواتے ہیں بچے ہیں ہر جگہ میری بچے ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں کیونکہ تعلیم ہمارے ہیں ایک بنیادی چیز ہے اس پر خصوصی توجہ ہماری ہے تعلیم و تربیت دو چیزیں ہمارے ہیں خاص توجہ کے محتاج ہیں اور خاصی اس پر کوشش کی جاتی ہے یہ تھے مشہور عالم دین اور جیامت البنات جیانپور کے نازم عالی اور مولانا شمس الدین صاحب قاسمی کے بیٹے مولانا محمد شاہی صاحب جو خبر و نظر چنل سے باتشید کر رہے تھے یہ جو ادارہ ہے جیامت البنات جیانپور یہ مولانا شمس الدین صاحب قاسمی کی ایک بہترین یادگار ہے یہ ادارہ جو ہے بچیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی رہا ہے اور پورے علاقے کو دینی اور اصلی تعلیم سے بچیوں کو جوڑ رہا ہے آپ خبر و نظر چنل سے باتشید کر رہے تھے خبر و نظر چنل کے لئے شمیم جراج پوری آگا آزا اور تمام خبروں کو دیکھنے کے لئے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک آؤ شیئر کریں خبر اور وگیاپن کے لئے سمپر کریں